عزب ناظرین آر جی ڈی کے ایکس ایم پی محمد شہاب الدین کا کرونا سے انتقال ہو گیا جہاں ناظرین شہاب الدین جو تحار جیل میں سزا کاٹ رہے تھے ہفتے کی صبح جن کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ بگڑ گئی جس کے بعد دلی کے ایک ہسپتال میں ان علاج کے لیے ایڈمٹ کروایا گیا تھا دلی ہائی کورٹ نے چہرشنبے کے دن ایک فرمان جاری کرتے ہوئے دلی گورنمنٹ کو اور پریزنس ایل آثورٹی کو ایک حکم دیا تھا کہ شہاب الدین کی علاج میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے واضح رہے کہ شہاب الدین ایک گینگسٹر تھے جس کے بعد وہ ایک پولیٹیشن بنتے ہیں دو بار وہ بیہار کی ایک کانسٹیونسی سے ایم ایل اے بھی بنے اور سیوان جو وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ کا رشیط رہے وہاں سے آپ چار مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی بنے دور قتل کی ایک کیس میں سزا کاٹ رہے شہاب الدین کا 21 اپریل کے دن کوویٹ پوزیٹیو رپورٹ آتا ہے جس کے بعد سے انہیں ایک دلی کے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرایا جاتا ہے جہاں پر ان کی حالت کافی تشویشنات بتائی جاتی ہے تین رجن سے زیادہ ان کے اوپر کیسز آج تک بک تھے شہاب الدین جو اصل جس کیس میں شہاب الدین کو سزا ملی تھی وہ تا دوہرہ قتل یہاں ناظرین دو بھائیوں کا قتل انہوں نے کروایا تھا جس کے بعد 2015 میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نے عمر قید کی سزا سنائی تھی بتا جاتا ہے کہ 2004 میں ایکسٹورشن منی نہ دینے پر دو بھائیوں کا قتل شہاب الدین نے کروایا تھا اور پھر جو ان کا تیسرا بھائی تھا جو اس پورے کیس کا آئی ویٹنس تھا اسے بھی 2014 میں اس نے مرڈر کروا دیا جس کے بعد 2015 میں سپریم کورٹ نے اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنائی لیکن 2018 میں پھر یہ بیل لے کر کے باہر آ جاتا ہے اور جب بیل پر باہر آتا ہے تو اس کا ایک قافلہ جب نکلتا ہے شہاب الدین کا وہاں پر ٹول ناکوں سے گزرتا ہوا تو کسی بھی ٹول ناکے پر کسی کی حمد تک نہیں بھی تھی کہ شہاب الدین کو وہاں پر روکا جا سکے اتنا ہی نہیں بلکہ شہاب الدین جیسے ہی تین ڈیجن سے زیادہ کیسز ان کے اوپر لگ گئے شہاب الدین پر کئی طرح کے انکویریز ہونے لگے لیکن شہاب الدین ہر طرح سے بچتا رہا دوہزار پندرہ میں سپریم کورٹ نے آخر کار ان پر شکن جاک کسی دیا سیوان جو بیہار کے کانسٹیونسی ہے وہاں کے ایمیمبر آف پارلیمنٹ چار بار رہ چکے ہیں اور ایک اور دو بار آپ بیہار کے ایمیلے بھی رہ چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ راشتر جنتہ دل کے ایک سمپی تھے جبکہ ان کا تعلق جنتہ دل سے بھی ہوا کرتا تھا اور لالو پرساز یادت کے کافی قریب ہی مانے جاتے تھے شہاب الدین کا ایک اپنا رواب ایک اپنا ایک طہر تھا بتایا جاتا ہے کہ شہاب الدین کے پاس کام کرنے والے کئی بڑے بڑے گینگسٹر تھے ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ شہاب الدین کو جس سیل میں رکھا گیا تھا وہاں تک کوویٹ پہنچا تو آخر کیسے پہنچا اتنا ہی نہیں شہاب الدین کے ساتھ ساتھ چھوٹا راجن بھی کوویٹ پوزیٹیف ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں کوویٹ پوزیٹیف آیا ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹا راجن کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں تک بہت کم لوگ ہی جا سکتے ہیں اور چھوٹا راجن کا زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹا راجن کی کرونا سے پوزیٹیف ریپورٹ آتی ہے یہ بات سمجھ کے باہر ہے اور اتنا ہی نہیں شہاب الدین کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو شہاب الدین ایک بہت بڑا گینگسٹر مانا جاتا تھا سیوان کونسٹیٹوینسی جو بیہار میں آتی ہیں وہاں کا یہ ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکا ہے اور بڑے بڑے گینگسٹر کے ساتھ یہ کام کر چکا تھا محمد شہاب الدین اس کا نام ہے آج کرونا سے ان کا انتقال ہو گیا